بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَلِئِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْایِمَانَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ آیتِ کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور وفا پیشہ غلاموں یعنی حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقام اور مرتبہی کو نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں ان کی اہمیت اور دین کے لیے ان کے معیار اور قسوٹی ہونے کا حال بیان فرمایا ہے پہلے کی دو آیات میں صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے پہلی آیت میں حضراتِ محاجرین یعنی حجرت کرنے والے صحابہ کا ذکر ہے جو اللہ کے حکم سے اپنا مال، اپنی دولت، اپنے عیزہ، اقربہ، اپنا کاروبار سب کچھ تج کر سب کو قربان کر کے اللہ کے دین کی سرگلندی کے لیے اللہ کے دین کی نسرت کی خاطر اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کا حکم سن کر سب کچھ قربان کر کے مکہِ مکرمہ سے مدینہِ طیبہ کی طرف حجرت کر گئے تھے ان لوگوں کو محاجرین کہا گیا اور دوسری آیت میں ان حضرات کا ذکر ہے جو مدینہ کے باشندے تھے اور جنہوں نے مکہ سے حجرت کر کے جانے والے اپنے ان بھائیوں کو ٹھکانہ دیا پناہ دی عزت دی وقار دیا اور اپنا بھائی بنا کر بے مثال بھائی چارے کی نظیر پیش کی قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے مالِ فیع اور مالِ غنیمت کے حقداروں کا ذکر کیا ہے مالِ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمان ایمان والے اللہ پر یقین رکھنے والے اللہ کے دین کے دشمنوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں سے میدانِ کارزار میں مقابلہ کرنے کے لیے مقاتلہ کرنے کے لیے مجاہدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسلام اور کپر یعنی دین والے اور دین کے مخالفین کے درمیان جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایمان والوں کو کامیابی نصیب ہوتی ہے اور دشمنانِ اسلام شکست کھا کر جو راہِ فرار اختیار کرتے ہیں اور اپنا مال جو میدانِ جنگ میں چھوڑ کر جاتے ہیں یا جو ان سے حاصل کیا جاتا ہے اس مال کو مالِ غنیمت کہتے ہیں اور دونوں پوجیں دونوں قسم کے لوگ یعنی اسلام والے ایمان والے نبی والے قرآن والے دین والے اور ان کے مخالفین آداءِ اسلام آداءِ دین آداء اللہ آداء الرسول آپس میں دونوں جنگ کے ارادے سے میدان میں پہنچیں تو لیکن نوبت جنگ کی نہ آئے اور باتچیت کے ذریعے سے صلح مسالحت ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ان کی طرف سے مال حاصل ہوتا ہے بغیر جنگ کیے ہوئے ایمان والوں کو اس کو مالِ فی کہتے ہیں ظاہر ہے کہ جو آداء اللہ سے اللہ کے دشمنوں سے دین کے مخالفوں سے چاہے لڑ کر چاہے بغیر لڑے چاہے قتال کیے بغیر اور چاہے قتال کر کے جو مال حاصل ہوگا تو دو ہی فریق ہیں میدانِ جنگ میں ایک فریق سے جو مال حاصل ہوگا اس کے حق دار دوسرے ہی فریق ہوگا اب ایک طرف اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے اللہ کے دین کی حمایت کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اس دین کے مخالفین ہیں تو ظاہر ہے کہ جو دین کے مخالفین ہیں انکار کرنے والے کافر ہیں کافر کے معنی انکار کرنے والا یعنی دین کا انکار کرنے والا ہے تو اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوں گے وہ مومن ہوں گے تو اب اس مال کے حق دار جو آداء اللہ سے اللہ کے دشمنوں سے حاصل ہوا ہے ایمان والے ہی ہوں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے جن لوگوں کو اس مال کا حق دار قرار دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کی بارگاہ میں ان کا ایمان قبول ہے وہ سچے پکے مومن ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ذکر فرمایا کہ یہ مال کس کو ملے گا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ان محاجر فقیروں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنا منظور کیا اور وہ اپنے گھروں سے اپنے وطن سے اپنے مال سے چھین کر نکالے گئے پہلا حق ان کا آگے پھر ان محاجرین کی صفات بیان کی گئی پھر دوسری آیت وَالَّذِينَ اتَّبَبْ وَأُدْدَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اس آیت میں ان انصار کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ان ہجرت کر کے آنے والوں کو ان بے مال و ذر لوگوں کو سہارہ دیا ٹھکانہ دیا عزت دیا اور نبی نے جو بھائیچارہ قائم کیا تھا اس بھائیچارے کی لاج رکھتے ہوئے اپنے اصلی اور حقیقی بھائی سے زیادہ محبت اور چاہت دی یہ دونوں گروپ یہ یہ دونوں جماعتیں وہ ہیں جو صحابہ کرام میں سے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جن خوش نصیبوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی موت ہوئی اس جماعت کو صحابہ کرام کہتے ہیں چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے وہ انصار ہوں جن لوگوں کا ذکر ہے یہ دونوں صحابہ کرام کی جماعتیں لیکن ظاہر ہے کہ جو جہاد جو قتال اسلام اور کفر کے بیچ کی جو جنگیں اللہ کے دوستوں اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان جو جنگیں ہیں وہ صرف دور رسالت تک محدود تو نہیں دور صحابہ تک تو محدود نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا کہ مال غنیمت کے حق دار مال فی کے حق دار صحابہ کرام میں سے مہاجرین ہیں اور انصار ہیں یہ تو دونوں صحابہ کے گروپ ہوئے اب اس کے بعد صحابہ کے دور کے بعد جب صحابہ دنیا میں نہ رہے تابعین کا دور آیا تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کو کہ جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت میں ان کی موت ہوئی ہو پھر ان کے بعد تابعین کا دور آتا ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کی ایمان پر موت ہوئی ان تینوں گروہوں کے لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی بشارت دی بھلائی کی بشارت دی ایمان کی بشارت دی فرمایا خیر القرون قرنی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سب سے بہترین دور سب سے بہترین زمانہ ایمان کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے تو وہ ہے جو میرا زمانہ ہے یعنی صحابہ جس دور میں سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر اس کے بعد کا درجہ ان لوگوں کا ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان سے ملے ہوئے لوگ ہیں یعنی تابعین سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے تابعین کو دیکھا اور تابعین کے بعد آئے وہ یعیب تین دور ہیں صحابہ تابعین اور تبع تابعین جس کو زبانِ رسالت نے خیر کی خوشخبری سنائی اور خیر کی بشارت دی اور اس پورے دور کو اس پوری جماعت کو تینوں قسم کی اللہ کے نبی نے خیر کا حامل قرار دیا خیر پر چلنے والا قرار دیا اب ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دو آیتوں میں لِلْفُ قَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ اس آیت میں مالِ غنیمت کا اور مالِ پیہ کا حق دار محاجرین کو قرار دیا گویا وہ اللہ کی طرف سے سندیابتہ مومن ہے اس لیے مال کے وہ حق دار ہوئے دوترے گروہ یعنی انسار کو قرار دیا یعنی وہ لوگ جو مدینہ کے لوگ تھے مدینہ کے باشندے تھے کہ جنہوں نے صحاب محاجرین کو تبب و اددارا و ایمان وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا پناہ دیا گھر کے اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی سکونت کے اعتبار سے بھی راحت کے اعتبار سے بھی ان محاجرین کو اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کے واسطے دین کی نسبت پر یہ دوسرا گروہ ہوا اب اس کے بعد صحابہ کے دور کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ دین کے فروغ کا دین کی ترقی کا جب جاری رہے گا اور آدھائے اسلام سے سابقہ پڑتا رہے گا جنگوں کی نوبتیں آتی رہیں گی قتال ہوگا بھی اور نہیں بھی ہوگا اور دشمنان نے اسلام سے مال ملے گا صحابہ کے بعد کی جماعتوں کو بھی تو اب ان میں کون لوگ ہیں اب دیکھئے یہ جو میں نے آیت تلاوت کی پہلے اس میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو صحابہ کے بعد کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والے ایمان والے ہیں جن کا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر ہے اور ایمان کی وجہ سے ایمان کا حامل ہونے کی وجہ سے مومن ہونے کی وجہ سے وہ مال فے اور مال غنیمت کے حق دار ہوں گے وہ کون لوگ ہیں اللہ نے ان کی پہچان بتائی ان کی صفات بتائی کیا بتایا والذین جاؤو من بعد جو صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہیں ان کو مال غنیمت ملے گا ان کو مال فے ملے گا لیکن ان کے اندر کیا اوصاف ہونا چاہیے کیا ہوگا وہ یہ کہتے ہوئے آئیں وہ لوگ معتبر ہیں وہ لوگ ایمان والے ہیں اللہ کی نظر میں اور وہ لوگ مال غنیمت اور مال فے پانے کے حق دار ہیں مومن ہونے کی وجہ تھے کون کہ جب وہ یہ کہتے ہوئے آئیں اس یقین کے ساتھ آئیں اس اعلان کے ساتھ آئیں کیا رب بن اغفر لنا اے ہمارے پالنے والے ہماری مغفرت فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور یہی نہیں بلکہ وَلِي اخوانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْایمَانِ اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دیجئے سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں ظاہر ہے صحابہ کے بعد آنے والے تابعین ہیں اور تابعین سے پہلے صحابہ ہیں اللہ نے ایمان کے لئے ایمان کے موتبر ہونے کے لئے مالِ غنیمت اور مالِ فیقہ حق دار بننے کے لئے شرط یہ لگائی کہ وہ اپنے سے پہلے والوں یعنی صحابہ اکرام کے حق میں مغفرت کے دعا کرتے ہوئے آئے یعنی ان کے خیرخواہ ہوں ان کے ایمان پر یقین رکھنے والے ہوں ان کے بارے میں یہ گواہی دینے والے ہوں کہ ہم سے پہلے ایمان کے سلسلے میں انہوں نے سبقت کی ہے اس لئے وہ افضل ہیں ہمارے مقابلے میں آپ کے انعامات کے وہ مزیدہ حق دار ہیں اور پھر اتنی ہی بات نہیں کہ ان کے لئے مغفرت طلب کرتے ہوئے آئیں بلکہ یہ بھی کہیں لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَعُوفُ الرَّعِيمِ اور اے اللہ ہمارے پہلے والے بھائی یعنی صحابہ اے کرام جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے جو ہم سے ایمان میں سبقت کرنے کی وجہ سے افضل ہیں اے اللہ ان کی آپ مغفرت بھی فرما دیجئے اور ساتھی ساتھ ہمیں ہم پر یہ کرم کیجئے کہ ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ملال کسی قسم کا کوئی قید کسی قسم کی کوئی نفرت کسی قسم کی کوئی اڈاوت باقی نہ رہے ہم ان کے تابع دار رہیں ان سے محبت کرنے والے رہیں اے اللہ آپ تو بڑے مہربان اور آپ رحم کرنے والے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کے بعد آنے والے لوگوں کے ایمان کے لئے صحابہ کو قسوٹی بنایا صحابہ کو معیار بنایا کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ان کے دل میں ہوگی صحابہ اکرام کے جن لوگوں کی خیر جو لوگ صحابہ اکرام کے خیر خواہ ہوں گے جو لوگ صحابہ اکرام کے حق میں دعا گو ہوں گے جن لوگوں کے دل صحابہ اکرام کے بغض اور عداوت سے پاک ہوں گے اللہ انہیں ہی مومن تسلیم کرے گا اور انہی کے ایمان کو اللہ قبول فرمائے گا اور تبھی وہ مال غنیمت اور مال پی کے حق دار ہوں گے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں یہ میرا نہیں میرے رب کا پیتلا ہے میرے رب کا انعام ہے یہ رب کی عطا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو یہ مقام بلند بندوں نے نہیں عطا کیا ہے بندوں کے خالق اور مالک لین کڑی رکھتے ہیں اللہ نے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر کے دستور حیات بنا کر کے اس دنیا میں بیجا اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستور کا شارح اور ترجمان اور مفسر بنا کر کے بیجا اور پھر فالوور کی حیثیت سے نبی کے فالوور کی حیثیت سے قرآن کے فالوور کی حیثیت سے قرآن پر عمل کرنے والے والوں کی حیثیت سے اللہ تعالی نے ایک مثالی جماعت بھیجی جس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہماری سمجھ میں صحابہ کے بغیر آہی نہیں سکتا ہے اگر صحابہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کوئی قید ہوگا کوئی قد ہوگا کوئی ملال ہوگا کوئی بغض ہوگا اعتبار کی کمی ہوگی تو ہم نہ نبی کے اوپر اعتبار کر پائیں گے نہ قرآن پر اعتبار کر پائیں گے اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے عقیدت کا محبت کا رشتہ رکھنا اور ان سے کے سلسلے میں کامل ایمان ہونے کا یقین رکھنا نبی کی سچے وفادار ہونے کا یقین رکھنا یہ اللہ کا مطالبہ ہے یہ دین کا مطالبہ ہے ہاتھ لگ سکتا ہے نہ اس کے وغیر نبی کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں آ سکتا ہے کیوں اس لیے جو دل میں نبی کی محبت لیے ہیں وہ نظروں میں گلدار جنت لیے ہیں اور دلوں میں نبی کی محبت لیے ہیں دلوں میں نبی کی محبت لیے ہیں صحابہ خدای کی دولت لیے ہیں اللہ تبارک وطالہ ہم کو صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے اور ان سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے اور ان کی طرف سے اللہ کے مطالبے کے مطابق اپنے دلوں کو ساپ رکھنے اور بغض اور عدعوت سے بچنے کی توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین